اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ یقتہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے اور میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جس نے چار دن کے اندر پوری زمین کو بنایا اور دو دن کے اندر سات آسمان بنائے آسمان پر پھر سورج چاند اور ستاروں سے اس کو مزین کیا اور یہ سب کچھ کرنے والی ذات فقط ایک اللہ ہے اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتِ برکتِ اور سلامتی نازل فرما میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج آپ کے سامنے ایسی دعا بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ دعا صحیح یکسوی کے ساتھ کامل ایمان کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اس کا وظیفہ کر لیا وظیفہ کیا ہے دو سجدوں کے درمیان صرف پانچ الفاظ ہیں صرف پانچ الفاظ ہیں اور وہ الفاظ میرے نبی حضرت محمدِ مصطفیٰ کے موں سے نکلے ہوئے ان کے موں سے نکلی ہوئی دعا ہے تو جو میرے نبی کے موں سے نکلی ہوئی دعا انسان پڑھ لے اتنا طاقتور وظیفہ شاید دنیا کے اندر موجود ہو یہ میرے بھائیوں اور دوستو چھوٹی بات نہیں میں کہہ رہا ایک بہت بڑی بات ہے اللہ نے پورا جہان صرف فقط اپنے نبی کے لیے بنایا ہے اور ایسے نظام ترتیب دیا ہے کہ جیسے آپ دنیا کے اندر ایک سیمینار کرتے ہو جلسہ کرتے ہو تو پہلے چھوٹا مولوی آتا ہے پھر بڑا آتا ہے پھر بڑا آتا ہے پھر اسی طریقے سے ایک ترتیب ہوتی ہے آخر کے اندر مہمان خصوصی جو ہوتا ہے جس کے لیے اتنا بڑا پروگرام بنایا جاتا ہے جس کے لیے جھنڈیاں سپیکر اور راہوں کو سجایا جاتا ہے جب وہ آتا ہے اس کی تقریر کے بعد اس سسٹم کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا اللہ نے اتنا عظیم شان شان بنایا ہے کہ اللہ نے جو سلسلہ بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا یہ چلتے 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 ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آتے گے اور نبوت کا اعلان کرتے گے جو بھی نبی آیا وہ اعلان کچھ کرتا رہا اپنے امتوں کو درس اللہ کا پیغام دیتا رہا لیکن یہ ایک سلسلہ تھا اللہ کا لیکن جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جو مہمان خصوصی تھے جن کے لیے یہ سارا جہان بنایا گیا یہ پوری کائنات کو سجایا گیا راہوں کو سجایا گیا زمین کو سجایا عرش برین کو سجایا جب میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اس دنیا پر تشریف لائے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کے سٹیج کو توڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اتنا بڑا نبی اتنی شان والا نبی اتنی عظمت والا نبی وہ خود فرماتے ہیں کہ پانچ لفظ ایسے ہیں جو انسان دو سجدوں کے درمیان جب انسان نماز پڑتا ہے ایک سجدہ کرتا ہے پھر اس کے بعد جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سجدہ ہوتا ہے جو دو سجدوں کے درمیان تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے درمیان جو انسان یہ پانچ لفظوں کو پڑھ لے گا ساری زندگی ان کے گھر کے اندر پریشانی نہیں آئے گی ان کے گھر بیماری نہیں آئے گی اور اللہ رب العزت ان کو راہ حدایت پر رکھیں گے کبھی وہ پھس لیں گے نہیں کسی بندے کی باتوں میں آ کر کسی جہلی پیر کی باتوں میں آ کر وہ رائے حدایت سے نہیں ہٹیں گے اور ان کے جسم کے اندر اللہ کی طرف سے طاقت ہوگی اور ان کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے رزق کی فراوانی ہوگی اور ان کے گھروں کے اندر بیماری کا نام و نشان نہیں ہوئے گا اگر چھوٹی موٹی کوئی بیماری آتی بھی ہے لیکن وہ نقصان دے نہیں ہوگی اور آپ کے گھر کے اندر وہ اتنی بڑی بیماری نہیں بنے گی کہ جس سے آپ کا بہت زیادہ پیسہ ضائع ہو جائے یہ ایک بڑے مسائل ہے انسان کو ان باتوں پر یقین ہونا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ دو سجدوں کے درمیان پانچ الفاظ پڑھنے ہیں اور اگر آزان ہو جائے تو آزان کے بعد بھی یہ اگر آپ پڑھ لیں ایک بار صرف تو پھر بھی آپ کی زندگی کے اندر جو سخ ہے وہ کسی اور آدمی کو سخ نہیں مل سکتا میرے بھائیوں اور دوستوں اس کے اندر اللہ نے بڑے راز رکھے ہوئے ہیں وہ لفظ کون سے ہیں وہ کون سے الفاظ ہیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ پانچ لفظ آپ بھی سمات فرمالیں اور آپ یہ ذہن میں رکھ کر اگر آپ کے پاس کافی یا پینسل ہے تو وہ لکھ بھی لیں اللہم مہدنی پہلا نمبر اللہم مہدنی ورزکنی وعافنی ورہمنی یہ پانچ الفاظ ہیں میرے نبی کے بتائے ہوئے اور اللہ کے سامنے یہ دعا ہے اللہم مہدنی ورزکنی وعافنی ورہمنی یہ اتنے سادے لفظ ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اگر آپ کو ان کی ابھی بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کا اللہ یافظ ہے کیونکہ اتنے سادے لفظوں میں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اس دعا کو مانگا ہے اور آپ نے خود اس پر عمل کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے حضرت صحابہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں یہ پانچ لفظ ایسے ہیں کہ اگر آپ اپنے مو سے نکال کر اللہ کے سامنے دعا مانگیں تو بارہ فرشتے انہوں نے زور لگایا تھا کہ اس کا وزن اٹھانے لیکن وہ بھی وزن نہیں اٹھا سکے اتنی طاقت ہے ان لفظوں کے اندر اس لئے میرے بھائی اور دوستو ان جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے دو سجدوں کے درمیان پڑھنا ہے اور ازان کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں اس گھر کے اندر نہ بیماری آئے گی اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی اور گھر کے اندر اتنا رزق آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ آفیت میں رہیں گے اور اللہ کے رحم و کرم میں رہیں گے میرے بھائی اور دوستو میں التماس کرتا ہوں نئے لوگوں سے جو نئے لوگ ہیں وہ اپنا کومنٹ سیشن میں نام لے کر بھیج دیں تاکہ اس عمل کی ان کو اجازت دی جا سکے میرے بھائی اور دوستو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے یہ ایسے نہیں کہ ویسے سن کے آپ شروع کر لیں تو سننے کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے کون سی طاقت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب جاتے تھے کوہتور پر تو اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے تو پیچھے ان کی ماں کی دعائے تھی تو جب ماں اس دنیا سے چلی گئی تو اللہ نے بھی کہا کہ آپ سمل گیا نہ پہلے آپ اور تھے اب آپ کی ماں کی دعائیں اس سے کٹ گئی ہیں تو میرا پیغمبر اب سمل گیا نہ یہ ہوتی ہے پیچھے سے طاقت تو جب ہمارے ایک سلسلے کے ساتھ ایک تلق کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے جب آپ یہ عمل کریں گے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور اس کے اندر ایک طاقت ہوگی عمل میں اور آپ کو آنن فانن اس کے ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے اثرات آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے اس لئے میرے بھائی اور دوستو اس کو کنجوسی بھی نہیں کرنی آگے دوستو میں شیئر کریں تاکہ ہر انسان میرے نبی کی اس دعا پر پابند ہو جائے اور اس عمل کو کریں اللہ پاک ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ موسیقی موسیقی